اس طرح سے میں نے بنایا کہ کوئی بھی پرندہ یہاں سے کھا سکتا ہے یہاں سے مہمانوں کو جو ہے تو ماشاءاللہ سے کافی بار جو ہے دھوک نکل آئی ہے تو ہم ہم اندر کھڑ کے ویڈیو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہوت سے کام ہیں تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا آپ کیا کام کریں تو میں نے سوچا کہ اندر کھڑ کے بھی لوگ بھی بنا لیں گے اور ساتھ میں کام جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو بہت ہی بزرکی ہونے والی ہے تو آپ نے ہمارے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ شادی کی جو تیارے ہیں وہ جب رہی ہیں تو باہر امی جو ہے گندم صاف کر رہی ہے تو میں ان کے ساتھ کل کے ان کی تھوڑی سی ہیلپ کرتی ہوں تو آپ نے ہمارے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے چلے کو صاف کر رہے ہیں ابھی چلتے ہیں تو ماشاءاللہ سے امی جو ہے گندم صاف کر رہی تھی تو میں ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر رہی ہوں کیونکہ ولیمہ دعوت پہ جو ہے روٹیا تو پکیں گی کیونکہ دو مان جو ہے ہم صاف کر رہے ہیں اور کافی ماشاءاللہ سے مہناز آپی آئی ہیں تو اس کو صوبہ سے کام پہ لگائے ابھی یہ برطن مانج رہی ہیں چوکہ مانجی بیٹھی ہیں مہمانوں کو جو ہے آتے کام پہ لگا دیے کیونکہ یہ کام ختم ہو جائے گا پھر ان کی تیاریاں جو ہے وہ شادی پہ اچھی لگیں گی ہے نا مستقیم صدف اور ہمیں یہ سب مل بیٹھ کے گندم کی صفائی کر رہے ہیں کیونکہ گندم میں ہم نے نیم کے جو پتے ہوتے ہیں وہ رکھے تھے ایک دفعہ اس کو صاف کیا تھا اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس میں نیم کے پتے جو ہے رکھ دیئے تھے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اس میں لگے ہوئے لات لگی ہے ہوندہ کیا ہے نہیں ہوندہ کیا نہیں دوڑی دفعہ کیا نہیں لگی تو ماشاءاللہ سے پہلے لگی تھی پھر ہم نے ایک دفعہ دوبارہ اس کو صاف کر کے دوبارہ اس میں جو ہے وہ ڈال دی تھی ابھی بالکل یہ صاف ہیں ماشاءاللہ سے میں نے صبح ایک اور مزے کی چیز بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ادھر پڑے ہوئے ہیں اس کو میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ اوپر رکھا ہوا تھا یہ میں نے صبح ہی بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے میں نے بنایا ہے کہ کوئی بھی پرندہ یہاں سے کھا سکتا ہے یہاں سے یہ سارے کھانے بنے ہوئے ہیں اور دھیڑ سارے پرندے صبح کھا رہے تھے کچھ یہاں سے اوپر جو پڑے ہوئے تھے وہ کھا لی ہیں اور ابھی دھیڑ سارے جو ہے اس میں بچے ہوئے ہیں یہ تقریباً ایک دو دن میں جیسے ختم ہوگا میں اس کو دوبارہ سے فل کر کے رکھ دوں گا یہ میرے پاس ایک ٹوکری ٹائپ جو ہے ایک چیز پڑی ہوئی تھی یہ تو اس کو میں نے پیچ لگا کے نیچے سے شاپر فٹ کی ہے اور پھر جو ہے اس کو اوپر سے جو ہے رکھ دی ہے تو پھر جو ہے ابھی میں نے پانی کے لیے ایک اور چیز بنانی ہے تاکہ میں پرندوں کو پانی بغیرہ جو ہے اس سے دے سکوں فیلحال میں اس کو اوپر رکھتا ہوں تو یہ میں نے یہاں پہ اوپر رکھ دیا ہے حسنا کیا ہے دونکھ سے پانی بغیرہ جو ہے یہاں پانی بغیرہ جو ہے بغیرہ جو ہے زویا کتھا بخارے کتھا بخارے بسی مام کو دادا اتو بخارے گلندے بخارے ہاں ہاں دی اچھا چلو زوائی گھننا نے انتے لی ان کو بہت زویا کو جو ہے بخار سارات کو تو انہوں نے جارا چکا ہے تو میں نے ان کی دوائی لی تھی لیکن پھر بھی جو ہے ان کو آرام نہیں ہوا ابھی تھوڑا سا ہم نے ان کو جو ہے ان کی مام ان کے نانوں نے جاتا ماشاءاللہ سے جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے میں ابو کو پانی دینے گیا تھا ویسے یہ جو راستہ ہے سیدھا ہماری چک والی مسجد میں جاتا ہے یہاں سے بھی میں جا سکتا ہوں لیکن بھائی کو لے کے جانا ہے اور ایک ازن بغیرہ ہم سب ساتھ ہی جائیں گے جمعہ کی نماز کے لیے تو ابھی چلتے ہیں اور موٹ سائنکل پہ ہی ہم جائیں گے کیونکہ یہاں سے میں اگر کیلہ چلا جاؤں گا تو وہ میری انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور اس طرح ان کی جمعہ کی نماز جو ہے وہ رہ جائے گی امام صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی میں چلتا ہوں اور ہم سب جاتے ہیں جمعہ کے لیے آپ سب بیورز کے لیے ہم سب ضرور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی صحت والی زندگی دے آپ ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں اتنا ہمارا خیال کرتے ہیں ہمارے سب بہنیں اور ہمارے سب ماں ہمارے سب بھائی ہمیں بہت زیادہ عزیز ہیں تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھانے والا ہوں جو آج کل کے مہور میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور خوبصورت بہت ہے اور وہ ہے کھانے میں بھی کام آتی ہے ہم کھانے بھی بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گندلوں کا ساگ گندلیں تیار ہو چکی ہیں کتنی ہری بھری اور خوبصورت لگ رہی ہیں ابھی جیسے یہ لیکن پہلے مکھن مل جایا کرتا تھا ابھی گندلوں کے ساتھ گندلوں کا ساگ اور ساتھ میں مکھن نہ ہو تو مزہ نہیں آتا تو اس کی ریسپی بھی ہم آپ بیور سے ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ تو کس قدر جو ہے یہ گندلوں کے کھیت پیارے پیارے نظر آ رہے ہیں ابھی چلتے ہیں گھر کیونکہ سب میری انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی گھر پہنچنے ہی بالا ہوں زویا سامنے آ رہی ہے کہ مامو آ رہے ہیں تو اس وجہ سے نا ماشاءاللہ سے جمع نماز پڑھنے کے بعد ہم گھر آ چکے ہیں اور ہماری جتنی بھی مہنیں ہیں بھائیان اللہ تعالی آپ سب کو ہستا مسکولاتا رکھیں کل والی ویڈیو جب میں نے اپلوڈ کی تو دھے ساری بہنوں اور بھائیوں نے کومنٹس کیے کہ آپ نے جہیز خود لیا ہے یا جو ہے آپ کی شادی ہے تو آپ کی جو آنے والی وائف ہے اس کو ملے تو اصل میں یہ جو سمان ہو جا رہا ہے کیونکہ ہم جہیز کے اگینٹس ہیں جہیز نہیں لینا چاہیے تو ہم نے خود لیا ہے یہ جہیز جو کہ کل ہم نے آپ کو دکھایا ہے لیکن جہیز جیسے ہی مکمل ہوتا ہے کمرہ جیسے ہی ڈیکوریٹ ہوتا ہے کمرے کی سائٹنگ مکمل ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اپنے ویورس کے لیے اور لازمی جلد اپلوڈ کریں گے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو آپ کو کیسے لگی آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانا ہی میرے گے نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ عابض موسیقی موسیقی